السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ شہباز شریف کی اس جالی مینڈٹ والی حکومت کے ستارے تو پہلے دن سے گردش میں تھے لیکن گزشتہ کچھ دنوں سے جس تیزی کے ساتھ اب دعوے ہونا شروع ہوئے ہیں کہ اساملیگاں تعلیل ہو سکتی ہیں کسی وقت بھی حکومت غر جا سکتی ہے نئے الیکشن کے حوالے سے دعوے سامنے آ رہے ہیں اور جس طرح سے کبھی ایمجنسی کبھی مارشلہ کبھی سپریم کورٹ کے سامنے جو ہے وہ اسٹیابشمنٹ کھڑی ہونے جا رہی ہے کبھی کہا جاتا ہے الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کا فیصلہ تسلیم نہیں کرے گا یعنی پچھلے چند دنوں میں جو ایک نئی کشم کش شروع بھی ہے اور خاص طور پر بڑا واضح ہو گیا ہے کہ اب یہ فام سنتالیس والی حکومت کوئی زیادہ حفظہ چلتی بھی نظر نہیں آ رہی جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ نواز شریف بیانیے کے پیچھے جس طرح سے بھاگ رہے ہیں کہ کوئی بیان نہ ملے کسی طرح سے عدلیہ کے خلاف ہم کوئی محاذ کھولیں اور عوام میں جا سکیں کہ دیکھیں ہمارے ساتھ تو ہر دور میں ظلم ہوا ہے جب بھی ہم ملک کو ٹریک پر چلانے کی کوش کرتے ہیں تو عدلیہ جو ہے ہم سے حکومت چھین لیتی ہے تو یہ سارا تماشا اور ڈراما بنانے کوش کی گئی اسٹیبلشمنٹ کے پاس جو بھی اتھیار تھے بظاہر سارے کے سارے پٹ گئے اب آخری کچھ چیخیں ہیں کبھی وہ فیصل وارڈا کے ذریعے کہتے ہیں پی ٹی آئی پرپابندی لگے گئی لگے گی ٹوٹ جائے گی عمران خان کبھی بھی باہر نہیں آئے گا مقصود سٹیں کبھی بھی نہیں ملیں گی یہ ہوگا وہ ہوگا یہ آخری کچھ چیخیں ہیں جو اس وقت ماری جا رہے ہیں خاجہ ساد رفیق نولی کے سینئر رینما ہے اور نولی میں ان کا شمار ان چند لوگوں میں ہوتا ہے جن کی تھوڑی بہت عزت ہے یعنی جن کو معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے یا کسی حد تک کہا جاتا ہے کہ اصول پسند انسان ہے خاجہ ساد رفیق نے آج ایک دعویٰ کیا ہے دعویٰ کیا کرنے ایک پیشگوئی کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کی اس حکومت کو بچانے کے لیے صرف اختوبر تک کا سفر باقی ہے ہو سکتا ہے اس سے پہلے اسمیلیاں ٹوٹ جائے یعنی اس سے پہلے بھی اسمیلیاں ٹوٹ سکتی ہیں اختوبر کا ذکر نولی کے کافی رینما کا چکے ہیں وزیر دفاع کہا چکے ہیں کہ اختوبر کے بعد قاضی چلا جائے گا تو جو ہے وہ سپریم کورٹ سے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں کیس لگ جائے گا آٹ فروری والا تو رہیزہ یہ پی ٹی آئی والے الیکشن پر حملہ آور ہوں گے الیکشن ملسوخ یعنی وہ جو الیکشن کروائی ہے نا آٹ فروری کے وہ اللیگل ڈکلیئر ہو جائیں گے سادہ لفظوں میں اور اس کے بعد ملک نئے الیکشن کی طرح جا سکتا ہے ایسا عدالت سے حکم آ سکتا ہے لیکن خاجہ ساد رفیق کہتے ہیں کہ اختوبر تک کا وقت ہے ہو سکتا ہے اختوبر سے پہلی کہانی ختم ہو جائے ہو سکتا ہے شہباز شریف کو اختوبر تک کا وقت بھی نہ ملے تو پچھلے کئی دنوں سے جو میں وی لوگ کر رہا ہوں جو چیزیں آپ کے سامرے رکھ رہا ہوں خاص طور پر مریم نواز کا دھارنا چیخیں مارنا نواز شریف کا بیانیہ کے پیچھے بھاگنا یہ ساری نشانیاں ہیں کہ یہ نظام گر رہا ہے یہ کمپنی چلنے والی نہیں ہے پھر آج ایک پریس کانفرس کی اور اس کے اندر جماعت اسلامی کے رینما بلکہ سار برا حافظ نعیم اور رحمان نے ایک بیان دیا وہ بھی میں آپ کے سامرے رکھ لوں اور پھر آپ اس کو بھی اس خبر کے ساتھ کنیکٹ کریں تو تھوڑی سی چیزیں آپ کے سامرے واضح ہوں گی جماعت اسلامی حافظ نعیم اور رحمان اچھا انہیں نے کہا کہ دوبارہ الیکشن نئے سودے بازی ہے کچھ جماعتوں کو الیکشن اس لیے پسند نہیں کہ انہیں جتایا نہیں گیا یعنی وہ یہ مولانا فضل عیمان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے کیوں دوبارہ نئے الیکشن کی بات کر رہے ہیں ان کے پاس تو فام پنٹالیس موجود ہیں وہ تو فاتح ہیں لہذا نیا الیکشن نیا خرچہ ہوگا اربع روپے کا لہذا ان کے پاس ثبوت ہیں فام پنٹالیس والے لہذا انہی کو چیلنج کرنا چاہیے عدالتی پروسیجر کے ذریعے اپنا منڈٹ حاصل کرنا چاہیے نئے الیکشن کی یہ جو بحث شروع ہو گئی ہے اس میں پی ٹی آئی کو نہیں پڑھنا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ کچھ پک ضرور رہے ہیں نئے الیکشن کے حوالے سے آج کافی دعوے بھی سامنے آئے میں نے نئی مشروع بٹ کی خبر میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی آئے دن کو کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ بازی پلٹ نہیں رہی بلکہ بازی پلٹ چکی ہے اور نئے الیکشن کا کسی وقت بھی اعلان ہو سکتا ہے یعنی اتنی جلدی نہیں کہ آئے یا کل میں لیکن محول اس طرح کا بن رہا ہے معاملات اس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اب کیونکہ عدالتوں کے اندر بھی کل میں نے آپ کو پہلے بتایا بہت سارے معاملات ہیں کل عمران خان اور مشروع بی بی کی جو نیاب توشہ خانہ کیس کے اندر گرفتاری ہے اس کو بھی چیلنج کیا گیا ہے وہ بھی کیس ہے الیکشن ٹرمنلز کے حوالے سے جو سٹے دے رکھا ہے آمر فاروق نے وہ بھی کیس ہے پی ٹی آئی کے جلسے کا بھی کیس ہے جو نو میل کی کیسز ہیں اور عمران خان کی جو زمانتیں خارج کی گئی تھی اس حوالے سے بھی جو ہے وہ رجوع کیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ سے کل جو جسمانی ریمان دیا گیا اس کے خلاف جو کیس ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر جسٹر تارک سلیم شیخ تگرے جا جائیں بہادر جا جائیں لاہور ہائی کورٹ کے اور جسٹر انوار الحق پنو یہ سماعت کریں گے اور آپ دیکھتے یہ ہیں کہ کس طرح یہ جج کا جو فیصلہ ہے وہ ردی کی ٹوکری کے اندر پھینکتے ہیں کیونکہ یہ وہ جج ہیں جو پریشر نہیں لیتے جو کمپرومائز نہیں کرتے لہٰذا عدالتی فرانٹ سے کسی قسم کا کوئی ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آرہا بظاہر اس حکومت کو یا اسٹیبلشمنٹ کو گیم جو ہے وہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے بڑی ہاتھ تک نکل چکی ہے اور پھر اسی کے ساتھ فواد چودری فواد چودری کہتے ہیں کہ پچپن ہرکے کھلنے جا رہی ہیں 55 اور چاند دنوں میں نمبر گیم تبدیل ہو جائے گی پنجاب اسمبلی کے اندر بھی چینج ہو جائے گی پنجاب اسمبلی کے اندر کوئی ایک سو سات آٹھ جو ہے وہ پہلے پی ٹی آئی کے لوگ اور اس کے بعد مقصود سیٹیں اگر مل جاتی ہیں تو وہ تعداد تقریباً کوئی دیڑھ سو کے قریب قریب پہنچ جائے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ تیس چالیس سیٹیں بھی پی ٹی آئی کو واپس ملتی ہیں جب الیکشن ٹی آئی کھلے وہ ہلکے کھلیں گے تو وہاں تو کوئی ایک سو سے زائد پی ٹی آئی کا دعوی ہے کہ ہمارے لوگ فارم پی ٹی آئی کے مطابق ہمارے ایم پی ایز جیتے ہوئے ہیں جانا تیس چائیس بھی سیٹیں واپس ملتی ہیں اور اس کی بیس پر مقصود سیٹیں واپس ملتی ہیں تو ویسے بھی مریم نواز کی حکومت پنجاب کی حد تک جو ہے وہ ٹکتیو بھی نظر نہیں آر رہی تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہاں قومی اسمبلی کے اندر بھی نمبر گیم بڑی تیجی سے تبدیل ہونے جا رہی ہے اور لگتا یہ ہے کہ ایم اجنسی اور یہ مارشلالہ والا تو بیسی ہوائی فائرنگ ہی ہے ہمیں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کیونکہ محشت بڑی تگڑی ہونی چاہیے اگر آپ نے کوئی اس طرح کے اقدامات اٹھانا ہوں عمران خان نے وہ پیپرز پارٹی کے حوالے سے بھی بات کی تردید کی کوئی پیپرز پارٹی سے بات نہیں ہوگی کوئی عدم اعتماد کے حوالے سے ہم پیپرز پارٹی کے ساتھ نہیں چلیں گے تو اس کا ساہم مطلب یہ ہوگا اس طرح کے اگر حالات بنتے ہیں تو پھر نئی گورنمنٹ کو نیا جوڑ توڑتا نہیں ہوگا بلکہ معاملات نئے الیکشن کی طرف ہی جائیں گے کوشش ہو رہی ہے کوشش ہو رہی ہے ابھی بھی ججز کے دھمکانے کی آج بھی خبر آئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز جنہوں نے خط لکھا تھا ان میں سے ایک جج خلاف ایک خاتون سے پریس کانفرنس کروائی جا سکتی ہے یا روک آئی کروائی جانی تھی روک دی گئی ہے اور جس نے جج صاحب پر الزام لگانا تھا کہ مجھے جج صاحب حراسہ کرتے ہیں اور جج صاحب ترکی ہیں جو بھی آپ اس طرح کے معاملات کوئی ہوچے اور گھٹیا الزامات لگانے تھے تو یعنی اس طرح کی وطلات ہے کہ اس طرح کی کوشش ہو رہی ہیں